دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ ہمارے نئے نئے اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بعض دوستوں نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ کیا بیت الخلاح اس وقت جانا منع ہے جب اذان ہوتی ہے یعنی کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو اذان کے وقت پیشاب کے لئے یا پیخانے کے لئے جانا بیت الخلا جانا استنجہ کے لئے جانا منع ہے اور بعض حضرات تو اسے حرام کے قریب قریب سمجھنے لگتے ہیں بہرکیف شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے کیا اذان کے وقت بیت الخلا جانا یعنی ٹوائلٹ جانا استنجہ کے لئے پیشاب کے لئے پیخانے کے لئے جانا شریعت کے اعتبار سے منع ہے شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے مسئلہ جیسا کہ فتحوہ قاسمیہ میں جل نمبر پانچ صفحہ نمبر چار سو پچاس پہ اور اسی طرح اس میں جو حوالہ دیا گیا ہے بحوالہ دعلم دگریہ کی چھپی ہوئی ہے جل نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو تیس پر فتحوہ دعلم پہ دیکھ سکتے ہیں جس کے خلاصہ میں مختصر الفاظ میں بتاؤں گا لیکن انشاءاللہ اور بالکل بات کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا بات یہ ہے کہ شریعت کے اعتبار سے اس طرح کچھ بھی نہیں ہے پہلے مکمل بات سنیں گے تو پھر صحیح سے سمجھ پائیں گے ورنہ اگر مکمل نہیں سنیں گے تو پھر میری مکمل بات سمجھ نہیں پائیں گے آدھی بات اگر سنیں گے تو مسئلہ پھر غلط سمجھنے کی جو ہے اندشاء ہے کہ آپ مسئلہ غلط سمجھ لیں اسی لئے یہ کہنا چاہوں گا کہ مکمل بات سنیں تاکہ آپ مسئلے کو بالکل اچھی طرح سے سمجھ پائیں کہ کیا مسئلہ ہے سب سے پہلی بات کہ شریعت کے اعتبار سے شرعن ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جب اذان ہو تو اس وقت استنجا کے لئے یعنی پیشاب کے لئے پیخانے کے لئے جانا منع ہے شریعت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے شریعت کے اعتبار سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن بہتر کیا ہے وہ سمجھیں افضل ایک تو جائز ہونے کی بات بلا کرات جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے بالکل جب اذان ہوتی ہے تو استنجا کے لئے بھی جا سکتے ہیں پیخانے کے لئے بھی جا سکتے ہیں لیکن اس میں کوئی پوائنٹ والی بات ہے آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ سمجھ پائیں بات اصل میں یہ ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو اذان کا جواب دینا چاہیے اس کی فضیلت بھی حدیث میں بے سمار حدیثیں موجود ہیں بہت 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 ہی بہت زیادہ فضیلتیں موجود ہیں حدیث میں بہت ساری فضیلتوں کا ذکر آیا ہے کہ اگر کوئی اذان کا جواب دیتا ہے تو بہرحال ایک تو اذان کا جواب دینا اور اذان کا جواب دینا کب تک ہے جب اذان ختم ہو جائے گی زیادہ وقت گزر جائے گا تو پھر آپ اذان کا جواب نہیں دے سکتے اگر آپ اذان کا جواب دیں گے تو پھر وہ جواب نہیں ہوا اس کی فضیلت آپ کو نہیں ملے گی اگر اذان کے زیادہ دیر کے بعد آپ جواب دیتے ہیں اذان کے وقت جواب نہیں دیئے تھے اور اذان کے تھوڑی دیر کے بعد بھی جواب دینے کا موقع نہیں ملا یاد نہیں رہا بعد میں آدھے گھنٹے کے بعد ایک گھنٹے کے بعد یاد آتا ہے کہ اذان ہو گئی ہے جواب تو دیا نہیں ہوں اب آپ جواب دے رہے ہیں تو اس صورت میں آپ کو ثواب نہیں ملے گا اذان کے جو جواب دینے کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت آپ کو حاصل نہیں ہوگی لیکن زیادہ دیر گزر جائے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے جواب دے کے لیکن اگر آپ استنجا کے لیے پیخانے کے لیے پیشاب کے لیے زیادہ تقاضہ نہیں ہے زیادہ زور سے پیشاب نہیں لگ رہا ہے پیخانہ نہیں لگ رہا ہے ٹوائلٹ جانے کی حاجت یعنی پیشاب اور پیخانے کی حاجت جو ہے اتنی سخت نہیں ہے اور اتنی شدید نہیں ہے تو اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ آپ ضروری تو نہیں کہا جائے گا لیکن بہتر کہا جائے گا مناسب بہتر یہ ہے کہ آپ ایسی صورت میں ازان کا جواب دے دیں پھر جا کر ٹوائلٹ جائیں کیوں؟ کیونکہ ٹوائلٹ تو آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں ابھی سخت ضرورت بھی نہیں بعد میں آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر ازان کا جواب نہیں دیں گے تو فضیلت سے محروم ہو جائیں گے اگر ازان کا جواب دے دیتے ہیں پھر بعد میں اگر ٹوائلٹ جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے ایک تو ازان کی بھی فضیلت مل گئی آپ کو ازان کا جواب دینے کی فضیلت ہے وہ بھی آپ کو حاصل ہو جائے گی فضیلت اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا اور اسی طرح بعد میں آپ پیخانہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ پیخانہ چلے جاتے ہیں استنجہ کیلئے چلے جاتے ہیں بیت الخلا کے اندر داخل ہو جاتے ہیں ٹوائلٹ کے اندر چلے جاتے ہیں تو پھر وہاں پر تو آپ ازان کا جواب نہیں دے پائیں گے تو ٹوائلٹ تو کر لیں گے لیکن ازان کے جواب کی جو فضیلت ہے جو ثواب ملنا تھا اس ثواب سے آپ محروم ہو جائیں گے لہٰذا یہ کہنا چاہوں گا اب مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ مسئلہ بالکل سامنے کھل کر آ جائے گا مسئلہ یہی ہے کہ ازان کے وقت بیت الخلا جانا بالکل جائز ہے لیکن مناسبی ہے کہ اگر زیادہ زور سے نہیں ہے زیادہ شدید تقاضن نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ پہلے ازان کا جواب دے دیں پھر ٹائلٹ جائیں تاکہ ازان کے جواب دینے کی جو فضیلت ہے جو ثواب ہے وہ بھی آپ حاصل کر لیں اور بعد میں ٹائلٹ بھی کر لیں لیکن اگر ٹائلٹ کر لیتے ہیں پہلے تب بھی کوئی بات نہیں ہے ازان کے ہاں اگر یاد رکھیں اگر شدید تقاضہ ہے زور سے پشاب لگ رہا ہے زور سے پائکھانا لگ رہا ہے یعنی ٹائلٹ جانے کا تقاضہ شدید ہے سخت ہے تو ایسی صورت میں بالکل جائیے یہ کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے ہر طرح کی دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل والے نشان کو دبائیں نیز یاد رہے ہم آپ کے لیے ہر دن نئے نئے ویڈیوز لاتے رہیں گے